پورے ملک کی طرح حاصل پور میں بھی اتائیوں کا راج ہے شہر اور گردو نوہ میں اتائی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی طرح مریضوں کو چیک کرتے ہیں ان اتائیوں نے اپنے اپنے اسبتال بھی بنا رکھے ہیں جہاں یہ اتائی آپریشن بھی کرتے ہیں اسے حوالے سے مزید چاندتے ہیں ملک عبد الرشید سے جی عبد الرشید آقا کیجئے گا مزید کیا تفصیلات ہیں ڈاکٹروں کا راج ہے حاصل پور اور گردو نوہ میں اتائی ڈاکٹروں نے جگہ جگہ موت گھر کھول رکھے ہیں اور سرعام ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی طرح کام کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر متلکہ ادارے جو ہیں وہ اس وقت خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں شہر اور گردو نوہ میں میڈل اور میٹرک پاس افراد نے پرائیویٹ ہسپتال بنا کر مریضوں کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آپریشن بھی کرنے شروع کر دیئے ہیں اور کئی بار غلط آپریشن ہونے کی وجہ سے کئی قیمتی جانے جو ہیں وہ بھی ضائع ہو چکی ہیں مگر اتائی حاصل پور میں ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں اتائیوں کا اس طرح سے سرعام ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی طرح کام کرنا نہ صرف محکمہ سہت کے آفیسران کی ملی بگت کامو بولتا ثبوت ہے بلکہ حاصل پور میں عرصہ دراز سے تائنات مقامی ڈاکٹر ڈیپٹی ڈی ایچو حفیظ فدائی اور ڈرگ انسپیکٹر کی آشیر باد کامو بولتا ثبوت بھی ہے مگر سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اس اتائی مافیا کے خلاف نہ تو قانون ابھی تک حرکت میں آیا ہے اور نہ ہی اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی کی گئی ہے بلکہ اتائی ڈاکٹروں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس پیشہ کو اپنا روزگار بنا لیا ہے اور دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنے کا موثر ذریعہ بنایا ہوا ہے عبد الرشید آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو اگاہ کریں اندھیر نگری چوپٹ راج حاصل پر قبضہ مافیا کا راج